شہرت میرا جنور دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قدموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہوں میں ڈان ٹو کی سکرپ کو لے کر کیا کہتے ہیں آڈینس کیا دوبارہ فسے گا ڈان بولین مافیا کے چکر میں بولین کو لے کر کیا کہتے ہیں فرحان ہال کچھ ایسا ہے کہ اب ڈان ٹری کو لے کر نئی نئی طرح کی کہانیاں بننے لگی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بار کافی حد تک فلم کو موڈنائز کیا جانے والا ہے جو درشکوں کو زبردست فلم دینے میں کامیاب رہی تھی وہیں ڈان ٹری کی سکرپ پہ جب تک کام چل رہا ہے تو کیوں نہ ہم ڈان ٹو کی سکرپ کو لے کر آڈینس کے ریاکشن کو جانے ڈان ٹو کو لے کر آڈینس کا کہنا ہے کہ یہ ایک جیتا جاگتا ماسٹر پیس ہے وہیں چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ اس فلم کے ریلیز کے دس سال بعد بھی لوگوں دوارہ اسے اب بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے لوگوں نے اس فلم کا کرونا کے دور میں بھی بہت لفت اٹھایا اور مانا تھا کہ یہ فلم ویل سکرپٹڈ ہے وہیں کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس فلم کی کہانی نے اسے بولیوڈ کی بیسٹ کرائیم آکشن فلموں میں بدل دیا ہے آڈینس کا کہنا ہے کہ سکرپ اتنے اچھے دنگ سے لکھی گئی ہے کہ فلم میں دکھایا گیا ہر ایک سین اصلی تو لگی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوجیکلی سینس بھی بنا رہا ہے وہیں درشکوں نے باقی بولیوڈ کی فلم سے بھی اس کی کہانی کو کمپیر کر کے کہا کہ آج کل زیادہ در فلمیں جہاں سینسلس سینس کو ہمارے سامنے لاتی ہے وہیں دور نے دس سال پہلے ہی ہمیں اتنی اچھی سکرپٹ دی تھی جسے ہم آج تک نہیں بلا پائے ہیں وہیں لوگوں نے ڈریکشن کی بھی کافی حد تک تاریفیں کی ہیں اور یہ بھی مانا ہے کہ بہت ساری پلاننگ اور سٹرٹیجی کا استعمال اس فلم میں ہوا تھا ایک یوزر نے کہا اتنی اچھی سٹرٹیجیز سے پہلے بولیوڈ میں کئی نہیں دکھی وہیں نہ صرف سکرپٹ کو لے کر بلکہ اس فلم کے ایکشن سینس کو لے کر بھی درشکوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ زیادہ ریل اور کم ایگزاجریٹڈ تھی جس کے وجہ سے فلم میں کوئی بھی فیک سین نہیں نظر آیا خیر ڈان ٹوکے ڈریکشن سے تاریخیں بٹور چکے فران کے سامنے اب ایک نئی چنواتی یہ ہے کہ انہیں کسی بھی حال میں ڈان فرنچائز کے سٹانڈرٹس کو مینٹین رکھنا ہے اور درشکوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ کھڑے اُتر ایک اچھی کہانی ان تک پہنچانی ہے وہیں درشکوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سکرپٹ کی تلاش کر رہے ہیں ہمارے احسار کے اور فران بھی چاہتے ہیں کہ ڈان ٹری میں وہ سبھی چیزیں شامل ہو جس کی کافی دنوں سے امید کی جا رہی ہے ڈان ٹو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے ایشین انڈر ورلڈ پہ اپنی پکڑ مضبوط بنانے کے بعد ڈان آب یوروپین کریمیلر مارکٹ پہ اپنی نظر بنا رہا ہے اور اسی بیچ اس کی ٹکر بولین مافیا سے بھی ہوتی ہے دھوکے بازی اور سسپنسے بھری اس کہانی میں کافی کچھ ہے بتانے کو اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار فیر اس فلم کی کہانی کو جارمنی کے بولین میں ہی لے جایا جائے کیونکہ وہیں کے مافیا سے تو ڈان کا عامنا سامنا ہونے والا ہے بولین مافیاز کافی زیادہ خطرنا اور پاورفول ٹرمینل گروپ بن کر یوروپ میں اُبھر رہے ہیں جس سے ڈان کو کسی بھی حال میں نپٹانا ہی ہوگا ورنہ وہ ڈان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو انوائٹ کر سکتے ہیں ڈان کے یوروپ مارکٹ میں پکڑ جمانے کے دوران ہی بولین مافیاز اپنی مارکٹ کو کافی حد تک بڑا کر چکے ہیں اور انہوں نے ساؤت امریکہ کاتل سے بھی اچھی پکڑ بنا لی ہے جہاں ڈان صرف ڈرکز کی ٹرافیکنگ کر رہا ہے وہی بولین میں بیٹھے مافیاز منی لونڈرنگ لون شاکنگ اور ویپن ٹریکنگ کر کے اپنے آپ کو کافی زیادہ میر اور پاورفول بنا چکے ہیں وہی ڈان کو اگر پورے یوروپ کے کرائم مارکٹ کی پاور چاہیے تو اسے سب سے پہلے اس کرمینل گروپ کو ہرانا ہوگا ان کے گروپ میں ہزار سے بھی زیادہ لوگ شامل ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈان بھی کسے بڑے کرمینل گروپ کا لیڈر بن کر اُبرے جس سے وہ ڈرکز کے علاوہ بھی دوسرے کرائمز میں اپنے ہاتھ ازمان نہیں لگے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دشمنوں سے دوستی کر اپنے سارے تھریٹس کو کافی حد تک سم کر سکے وہی ہم شاید ایک بار پھر ڈان فلم کی شوٹنگ کو جرمنی کے برلین میں ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں برلین میں ڈان ٹو کی شوٹنگ کر ویسے بھی فران کافی خوش تھے اور اگر ہم ایک بار پھر سے انہیں ڈان فلم کی سیٹنگ کو جرمنی پچھاتے ہوئے پائیں گے تو ہمیں کہیں سے بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہیں فران برلین کی تاریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میں واسطب میں برلین کے آرکیٹیکچر کچھ جگہ کی ہسٹری اور وائبرنسی دیکھ کر کافی اٹریکٹ ہوا تھا پر ان سب سے زیادہ مجھے وہاں کے لوگوں نے پر بھاویت کیا ہے وہ لوگ بہت اچھے اور فرنڈلی ہیں اور بہت ہی ویلکمنگ تھے فران کی باتوں سے ہم اس بات کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ انہیں برلین کتنا زیادہ پسند آیا تھا ایسے میں ہو سکتا ہے کہ دون دری کی شوٹنگ کو پھر سے ایک بار جورمینی کے بولین میں کرنے کے بارے میں سوچے وہ تو آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتتا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاتھی سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں بولگراج سٹیوڈیوز کو موسیقی